ہلو فرنس سڑک پر ہری ہری ساڑیوں سے سجی ہوئی کچھ سریوں اور بالکھاؤ پر پڑی جن کے ہاتھوں میں چاندی کے سامان چمکتی ہوئی تھالیوں میں فول مالا فل فول اور ناریل کے ساتھ رنگی برنگی راکھیا چمچما رہی تھی اسی سمودائے میں وملا کی سکھی چننی بھی تھی چننی کو دیکھ کر وملا چھپ نہ رہ سکھی کودوحل وشو پکار اٹھی اتنی ست سجا کے کہا جا رہی ہو چننی یہ تھالی میں کیا لیے ہو چمکتا ہوا چننی بھی ملا کی انبھگیتہ پر ہس پڑی بولی اتنا بھی نہیں جانتی ونو آج راکھی ہے نا ہم لوگ بھگوان جی کے مندر میں پوجا کرنے جاتی ہے وہاں سے لوڑتر پھر راکھی باندے گی کسی راکھی باند ہوگی بھی ملا نے اچھکتا سے پوچھا اس پرشن پر سب کھلکلا کے ہس پڑی بھی ملا شرما گئی چننی بھی ملا کی سہیلی تھی اپنی سکھی کے اوپر اس پرکار سب کا ہسنا اسے بھی اچھا نہیں لگا وہاں وملا کے پاس آ کر بولی ونو ابھی ہم لوگ بھگوان جی کی پوجا کر کے انہیں راکھی باندے گی پھر گھر آ کر اپنے اپنے بھائیوں کو باند ہوگی تم بھی ساتھ چلو نا ہمارے ساتھ پر میں نے تو ابھی امہ سے پوچھا ہی نہیں ماں سے پوچھ کر مندر میں آ جانا یہ کہہ کر چننی چلی گئی وملا اپنے ردے میں راکھی باننے کی پرکل پربل اتکنٹا لیے بڑے اتصا سے ماں کے پاس آئی اس کی ماں کملا بیٹھی کچھ پکوان بنا رہی تھی وہ نو برس کی بالی کا تھی گھر میں بلکل اکیلی ہونے کے کارن اب بھی نیری بالی کا تھی وہ ماں کے گلے میں دونوں باہے ڈال کر پیٹ پر جھل کر بولی میں بھی راکھی باندوں گی ماں تو کسی راکھی باندے گی بیٹی ماں نے کنچت اداسی سے کہا تم جیسے کہہ دوگی ماں وملا نے سرال بھاؤ سے کہہ دیا کن تو ماں کی آخوں سے آسو رکھ نہ سکے کچھ شنوں میں اپنے کو کچھ سوست پا کر کملا نے کہا تیری قسمت میں راکھی باننا لکھا ہی ہوتا تو کیا چار بھائیوں میں سے ایک بھی نہ رہتا راکھی کا نام لے کر جلا مک بیٹی چپ رہے ماں کے آسو سے وملا سہم سی گئی کہا کہ اور کس کے چار بھائی وہ کچھ بھی نہ سمجھی ہاں وہ اتنا ہی سمجھی کہ راکھی کے نام سے ماں کو دکھ ہوتا ہے اسی لئے راکھی کا نام اب ماں کے سامنے نہیں لینا چاہیے پر راکھی باننے کی اپنی اتکنٹا کو وہ دبا نہ سکی کسے راکھی باندے اور کیسے باندے اسی ادھڑ گن میں وہاں پھر بگیچے کی ہو چلی گئی فاتک کے نزدیک چپ چاپ بیٹھ کر وہ گلی مٹی کے لڈو پیڑا گزیا اور دھرہ دھرہ کے پکوان بنانے لگی کنٹو راکھی کی سمجھ سیا ابھی تک اس کے سامنے اپستیت تھی اسی سمجھ رولی کا ٹکا لگائے پھولوں کی مالا پہنے اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی راکھیا باندے ہوئے اس کے پاس اکیلے شایا وہاں اپنا ویبھو ویملا کو دکھلانا چاہتا تھا کیونکہ ویملا اور اس میں مطرتہ ہونے کے ساتھ ساتھ صدا اس بات کی بھی لاگ ڈوٹ رہتی تھی کی کون کس سے کس بات میں بڑا چڑھا ہے دونوں صدا اس بات کو صدی کرنا چاہتے تھے کہ ہم تم سے کسی بات میں کم نہیں ہے ویملا پکوان بنانے میں اتنی تلین تھی کی اکھیلیش کا آنا اسے معلوم نہ ہو سکا اور دن ہوتا اسے ویملا کو اپنی راکھیا دکھلانی تھی اس پر یہا پرکٹ کرنا تھا کہ دیکھو ویملا مجھے جو سممان پرابت ہے وہ تمہیں نہیں اسی لئے اس نے ویملا کو چھڑا وینو یہ تمہارے مٹی کے لڈو کون کھائے گا جو اتنے سارے بنائے جا رہی ہو ویملا کے ہاتھ کا لڈو گر کر ٹوڑ گیا اس نے ترند اکھیلیش کی طرف دیکھا اور اکھیلیش نے سگر و درشتی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر راکھیا چمک رہی تھی ویملا اپنے پکوانوں کو بھول گئی پھر وہی راکھیا اس کے دماغ میں جھولنے لگی اکھیلیش کے پاس کھڑی ہو کر ہاتھ سے مٹی جھاڑتی ہوئی بولی تمہیں کس نے راکھی باندھی اکھیل چننی نے باندھی ہے اور میں نے اسے ایک روپیہ دیا ہے سمجھی اکھیلیش نے کہا کچھ شنوں تک نہ جانے کیا سوچ کر ویملا بولی تو تم مجھ سے راکھی بن والو اکھیل بھائیہ مجھے روپیہ نہ دے کر اٹھنی ہی دے دینا نہیں بھائی اٹھنی کی بات جھوٹی ہے میرے پاس اکنی ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا پر کیا تمہارے پاس راکھی ہے اکھیل نے پوچھا ویملا کچھ سوچتی ہوئی بولی راکھی تو نہیں ہے کون لا دے گا مجھے آشوہ سن کے سبحر میں اکھیلیش بولا تم پیسے دوگی تو راکھی میں ہی لا دوں گا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پر ویملا راکھی اکیلی نہیں باندی جاتی راکھی باننے کے باد فل میوا اور مٹھائی بھی تو دی جاتی ہے وہ تم کہا سے لاؤگی مٹھائی میں ماں سے مانگ لوں گی اور کچھ نیمبو بگیچے سے توڑ لوں گی پر پیسے تو میرے پاس دو ہی ہے اس میں راکھی آئے کی کیا بیملا نے پوچھا اکھیلیش نے کہا دو پیسوں میں راکھی اور مٹھائی دونوں لا دوں گا ونہ اب تو ماں سے مٹھائی نہ مانگ تو بھی کام چل سکتا ہے بیملا چاہتی بھی یہی تھی کہ کسی پر چپ چپ راکھی باندھ جائے اور ماں نہ جان پائے جب اسے معلوم ہوا کہ دو پیسوں میں راکھی اور مٹھائی دونوں آ جائے تو اسے بڑی پرسندتہ ہوئی ادھر آخی راکھی لینے گیا ادھر وملا فولو کی ایک مالا ایک ننیس سی تھالی میں ذرا سی رولی اور اکشت رکھ کر اس کی پرتیقشہ کرنے لگی اسے ادھی پرتیقشہ نہ کرنی پڑی آخی ڈیڑھ پیسے کی مٹھائی اور نے ایک بالک کو دو پیسے صدا کے لیے بھائی کے روپ میں باندھ لیا تیلک لگا کر اکشت چھڑک کر وملا نے آخی کو راکھی باندھی فولو کی مالا پہنا کر اسے مٹھائی کھلا دی اور آخی نے اسی سمیع وملا کے ہاتھ پر اکنی رکھ کر اس کے پیر چھو لیے پیر چھو کر وہ جو ہی اوپر اٹھا سامنے وملا کی ما کھڑی تھی ان کی آخوں سے آسو گر رہے تھے انہیں یاد آرہا تھا اکھلیش کے ساتھ کہی ان کا ایک بچہ یدی آج وہ ہوتا تو وہ بھی بارہ سال کا ہوتا سہ سہ ما کو سامنے دیکھ وملا کچھ سنکوش میں پڑ گئی اکنی کو مٹھی میں دبا کر وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی آخل دو قدم آگے بڑھ کر بولا چاچی وینوں نے مجھے راکھی بان دی ہے اور میں نے اسے ایک اکنی دی ہے اب یہ بھی میری بہن ہو گئی نا چاچی ماں نے آخل کو پکڑ کر پیار سے ردے سے لگاتے ہوئے گد گد کند سے کہا ہاں تو ہو گیا میرا بیٹا آخل 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 نے بھملا کی ماں کی بات سنی یا نہیں کنطو یہ اپنی ایک بہن کے کارن بہت پریشان رہتا تھا وہ اسے سدا لڑتی اور دونوں بچوں کو لے گھر گئی اس دن سے آخل کے دو گھر ہو گئے دو گھروں میں اسے ماتا کی ممتہ پتا کا دولار اور بہن کا سنہ ملنے لگا اس کھلوار کو ہوئے پرائہ آٹھ سال بیٹ گئے بھملا اب سترہ سال کی یو تی تھی بھملا اور جو وملا نے اپنے سرل اور نمبر سبھاؤ کے کارن بنا لیا تھا وملا سری کی بہن پر اکھیلیش کو اسی پرکار گھر تھا جس پرکار وملا کو اکھیلیش کے سوشیل تیجسوی اور منسوی بھائی پانے پر تھا بی اکی پرکشا میں یونیوسٹی بھر میں فرسٹ کے ویوہ کا نمترن ملا وملا کے ویوہ کے سمہ چار سے وہ پرسن تو ہوا پرانتو وہ ویوہ میں سممیلت نہ ہو سکے گا اس سے اسے کچھ دکھ بھی ہوا وملا اپنے ماتا پتہ کی انتیم سنتان تھی اس سے بڑے اس کے چار بھائی اور دو بہنے دو دو مکشو پاتینی ہونے پر بھی سنتان کے لیے وملا کی مانے جس نے جو کچھ بتلایا وہی کیا وملا کے گلے میں کسی مہاتما کی بتائی ہوئی ایک تاویز اب تک پڑی تھی تات پر یہ یہ کہ وہ ماتا پتہ دونوں کو ہی بہت دلاری تھی پندرہ ورش میں پیر رکھتے ہی ما کو اس کے ویوہ کی چندہ ہو گئی تھی پر بابو انت رام کچھ لاپرواز سے تھے ویوہ کا دھیان آتے ہی وہ سوچتے ایک ہی تو لڑکی ہے وہ بھی چلی جائے گی تو گھر تو جنگل ہو جائے گا جتنے دن ویوہ ٹلے اتنے ہی دن کرنے میں کچھ ہی چکتے تھے ان کے مکان کے کچھ دور پر گنگا اپنے نرمل دھارا میں تیزی سے بھا کرتی تھی آیا ہاں وہاں کے سب لوگ روز گنگا میں ہی سنان کرتے تھے ویملا بھی اپنی ماں کے ساتھ روز گنگا نہانے جاتی تھی ایک دن پراتکال دونوں ماں بیٹی نہانے گئی تھی اچانک ویملا کا پیر فسلا اور وہ بھے چلی ماں پتری کو بچانے کے لئے آگے بڑی کنتو بچانا تو دور وہ سوہم بھی بہنے لگی گھاٹ پر کسی ویکتی کی نظر ان پر نہیں پڑی اس لئے دونوں ماں بیٹی بہتی ہوئی پل کے نزدیک پہنچ گئی پل کے اوپر سے کچھ کالیج کے ودیارتی گھومنے نکلے تھے ایک کی نظر ان اساہائی سریوں پر پڑی وہ فوراں کود پڑا بہت اچھا تیراک ہونے کے کارن اپنے ہی بہوبل پر وہ دونوں ماں بیٹی کو باہر نکال لائیا اس کی سہہیتہ کے لیے دوسرے ودیارتی بھی گھاٹ پر آ گئے تھے کوئی ڈاکٹر کے لیے دوڑا اور کوئی موٹر کے لیے کچھ دیر میں ماں تو ہوش میں آ گئی پر ویملا سوست نہ ہوئی اسی بیچ آننت رام جی کے پاس بھی خبر پہنچی وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے کملا اور ویملا ابھی تک نہا کر واپس نہ گئی تھی انہیں رہ رہ کر آشنکہ ہو رہی تھی کہ وہ ہی نہ ہو گھاٹ پر پہنچ کر دیکھا تو آشنکہ ستی نکلی موٹر پر کملا اور ویملا کو بیٹھا کر وہ گھر آئے وہ اپنے اپکاری ویدیارتی کو بھی نہ بھولے جس نے ان کی ستری اور کھنیا کو ڈوبنے سے بچایا تھا انانت رام جی کے آگرہ سے ویملا کو بھی ان کے گھر تک آنا پڑا ویملا کئی دنوں تک بیمار رہی ویملا پرائہ روز اسے دیکھنے آتا رہا اس بیچ میں پاتر بیج دیا تھا ویملا بسند پور کا نیواسی تھا اور یہاں کالیج میں ایم 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 سال بیٹھنے والا تھا پریوار میں پتا کو چھوڑ کر اور کوئی نہ تھا پتا ڈپٹی کلیکٹر اور بسند پور کے پرسید رئیس تھے ویملا سویم بہت سندر سوست تیجسوی اور منسوی نویوک تھا انی نویوک کی طرح اس میں اچھرون کلتا نام مات رکو نہ تھی وہ ویملا کو دیکھنے آتا تھا اوش پر جب تک انت رام جی سویم اسے اپنے ساتھ لے کر بیتر نہ جاتے وہ کبھی اندر نہ جاتا اس کی سویوہار اور ادھے ان شیلتہ تتھا اس کی ویجیہ اور بدھی پر انت رام اور ان کی پستری دونوں ہی مگ تھے اور اسی لئے اپنی پیاری پتری کو انہوں نے وینود کو سوب دیا وینود بھی ویملا کے شیل سووا پر مگ تھا اس کے پہلے اس نے ویملا کی طرف صدا تھے کہ ویوہ کے بعد وہ دو تین مہینے تک ماں کے گھر واپس نہ آ سکی وینود اسے روکتے نہ تھے پر ویملا جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد انہیں کتنا برا لگے گا ماتا پتہ سے ملنے کے لیے کبھی کبھی وہ بہت وکل بھی ہو جاتی تھی اس کی اس وکلتہ سے وینود کو بھی دوک ہوتا تھا کندو ویملا کا شنک ویوگ بھی سینے کو تیار نہ تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے مطروں سے ملنا جلنا بن سا کر رکھا تھا اس کا دکانج سمیں ان کے شہین شہینگار میں ہی بیٹتا وہی وہ پڑھتے لکھتے کو ماتا پتہ سے ملنے کی بھی سویدہ ہو گئی اور وینود کا بھی ساتھ نہ چھٹتا تھا اب وہ پرائہ دوسرے تیسرے دن گھنٹے تو گھنٹے کے لئے آ کر اپنے ماں باپ سے مل جایا کرتی تھی اسی پرکار ایک دن ویملا اپنی ماں کے گھر آئی ویملا تو اندر چلی گئی ویملا وہی حال میں آئی چٹھیوں کو دیکھ نے لگے ایک پتر ویدیش سے آیا تھا لکھاوٹ اس کے مدر اور سہہ پارٹی اکھیلیش کی تھی پتر تھا ویملا کے لئے ویملا نے اُچ سکتا کسے پتر کھولا جس میں لکھا تھا پیاری ایسا ہوگا تو بھائی میرے ساتھ انیائے ہوگا پتروں کا اُتر تو کم سے کم دے دیا کرو چاچی کو پرنام کہنا اور اب پتر دیر سے لکھا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں سمجھی تمہارا اکھیلیش پتر پڑھ کر ویملا ستمبیت سے رہ گئے وہ سمجھ نہ سکھے کی کب اور کیسے اکھیلیش کی ویملا سے پہچان ہوئی دو سال پہلے سات سال تک اکھیلیش نے ان کے ساتھ ہی پڑھا اس نے کبھی بھی ویملا کا ذکر ان سے نہیں کیا اور نہ ویملا کے باد آج تک ویملا نے کچھ اکھیلیش کے وشے میں ان سے کہا اور اب پتر آتے ہے تو ویملا کے مہکے کے پتے سے پتر کی بھاشا تو یہی پرکٹ کرتی ہے جیسے دونوں بہت دنوں سے بہت گھنیش مطر کی روپ میں رہے ہے آج پہلی بار ویملا انہیں کچھ دوشی سی جان پڑی اسے ویملا سے اکھیلیش کے وشے میں سب کچھ کہہ دینا چاہیے تھا اکھیلیش کے پرتی بھی آج ویملا کے ردے میں ایک پرکارت کے عرشہ جانت بھاو جاگرت ہوئے پتر پڑھنے کے بعد وہ اندر نہ جا سکے پتر کو جیب میں رکھ کر چپ چاپ اپنے گھر چلے آئے ویملا نے ویملا کی کچھ دیر تک پرتی شا کی جب وہ اندر نہ گئے تب اس نے آ کر بیٹھک میں دیکھا وہاں بھی انہیں نہ پا کر وہ سمجھی کہ گئے ہوں گے کنت جب دو گھنٹے تک ویملا نہ لوٹے تو وہ گھبرائی اور اپنی ماں کی کار میں بیٹھ کر سسورال آگئی A Reserved Lover Makes A Suspicious Husband یہ کہاوت ویملا پر اکششہ چریترات ہوتی تھی ویملا کو جتنا ہی ادھک پیار کر لیتے تھے اتنا ہی انہیں اس پر سندے بھی ہوتا تھا نوکر چاکر سے بھی ویملا بات کرنا انہیں اچھا نہ لگتا تھا وہ ویملا پر اپنا ایک چھتر ادھکار چاہتے تھے ویتو کداشت یہاں تک چاہتے تھے کہ ویملا کو کسی پرکار بہت ہی چھوٹے آکار میں پریورت کر اپنے پاکٹ میں رکھ لے جس میں وہ ہی کیول ویملا کو دیکھ سکے وہاں تک اور کسی کی پہنچ ہی نہ ہو سکے ویملا گھر آئی تب وہ اپنی کھاٹ پر لیٹے تھے انہوں نے جان بجھ کر اکھلیش کی ایک فوٹو نکال کر اپنی چار پائی پر رکھ لی تھی ویملا نے پہنچ کر پتی کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی پہچان لیا کہ انہیں کسی پرکار کا مانسک کھلیش لیش کا ہے یہاں کیسے آیا تمہیں جانتے ہو جانتا ہوں کہتے ویملا نے کروٹ پھر لی ویملا کی طرف پیٹ اور دیوار کی طرف مو کر کے وہ اپنی ویدنا کو چپ چاپ پینے لگے تمہیں جانتے ہو تو ابھی تک مجھ سے کہا کیوں نہیں ویملا نے پھر پوچھا ویملا نے کوئی اتتر نہ دیا اس کے بعد ویملا کو پھر کچھ پوچھنے کا ساحاس نہ ہوا وہ ایک طرف ویملا نے اپنے پیروں کو زور سے کیچ لیا ویملا سمجھ گئی کہ نارازگی اسی پر ہے وہ ویملا کے سبھاؤ کو اتنے دنوں سے بہت اچھی طرح جانتی تھی ویملا مٹانے کے لیے وہ نمر سور میں بولی دیکھو کسی طرح کا سندہ نہ کرنا اخیلیش میرا بھائی ہے سمجھے سب سمجھ لیا ویملا نے رکھائی سے اتتر دیا ویملا نے پھر اپنے اسی نمر سور میں پوچھا اور تم وہاں سے چپ چاپ مجھے چھوڑ کر چلے چلا آیا میری خوشی تمہیں اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا پھر بھی تم کیوں چلی آئی دو تین دن ماں کے ساتھ رہ لیتی ویملا نے تیر سور میں کہا کہنے کو تو ویملا یہ بات کہے گئے کن تو اس دو ہی گھنٹے میں ان کے ردے کی جو حالت ہوئی تھی یہ وہی جانتے تھے کئی بار چوہم جانے کے لیے اٹھے پھر آتما بھی مان کے کارن نہ جا سکے نوکر کو تانگا لے کر بھیج ہی رہے تھے کہ ویملا آ پہوچی ویملا کے آنے سے پہلے وہ اس کے لیے بہت وکل تھے کن اس کے آتے ہی وہ تو روک رہی تھی کہو تو اب چلی جاؤ ہاں ہاں چلی جانا ویملا نے موں سے ہی کہا لیکن رڈیت کہتا تھا کہ خبردار اگر یہاں سے ہلی بھی تو ٹھیک نہ ہوگا ویملا بولی اچھا بابو جی کچھہری سے لوٹے گے تو انہی کی کار میں چلی جاؤں گی کن تو بابو جی کی کچھہری سے لوٹنے کے پہلے ہی دونوں کا میل ہو گیا ویملا کو ماں کے گھر جانے کی آوشکتہ نہ بڑی اس کے بعد ویملا نے اپنے اور اخیلیش کے سمبند میں سب کچھ بتلایا اسی دن ویملا کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اخیلیش ویملا کا سہپارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان ردہ مطر بھی ہے یہ جان کر بھی کہ اخیلیش ویملا کا راہی بھائی ہے نہ جانے کیوں ویملا کا اخیلیش کے پرتی ویملا کا سہن نہ ہوتا تھا ساتھ ہوا اخیلیش کا اپمان بھی نہ سہ سکتے تھے کیونکہ وہ اخیلیش کو بھی بہت پیار کرتے تھے آشار کا مہینہ تھا اور اسی مہینے میں اخیلیش ویدیش سے لوٹ کر آنے والے تھے ایک دن ویملا کی ماں نے ویملا سے کہلا بھیجا کہ آج شام کی ٹرین سے اخیلیش لوٹیں گے سٹیشن چلنے کے لیے تیار چھے گی میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں سٹیشن جاؤں گا جو تم مجھ سے تیار رہنے کے لیے کہہ رہی ہو میرے پاس نہ اخیلیش نے سوچنا بھیجی ہے اور میں آؤں گا تمہارے پاس سوچنا آئی ہے تم چلی جانا وینود نے کہا اور اپنا کوٹ اٹھا کر جانا چاہتا یہی کافی ہے کہتے ہوئے وینود پھر آگے بڑے ویملا نے ان کا کوٹ پکڑ لیا بولی تم نہیں جاؤگے تو سب لوگ برا مانیں گے چلو ہم لوگ سٹیشن سے اپنے گھر آ جائیں گے بس وینود نے چھڑ کر کہا کیوں سر کھائے جاتی ہو وینود ایک بار کہتو دیا کہ میں نہ جاؤ گا تمہارا بھائی ہے تم کشی سے جاؤ میں تمہیں نہیں رکھتا تم نہ جانا چاہتی ہو تو تمہیں جانے کے لئے میں ویوش نہیں کرتا پھر تم ہی کیوں چلنے کے لئے مجھ پر اتنا دباؤ ڈال رہی ہو کہتے ہوئے کوٹ چھڑا وہ سٹیشن سے سیدھے ویملا کے گھر آئے ویملا سٹیشن نہ گئی تھی پھر بھی اسے پورن وشواس تھا کہ اسے سٹیشن پر نہ باہر سے ہی چلی گئی وہ پرانی پر تھا کے انسار بیٹی کے گھر جانا انوچیت سمجھتی تھی ویملا انہیں ڈروائنگ روم میں ہی ملی اسے دیکھتے ہی اخیلیش نے سکت اس سے پوچھا کیسی دبلی ہو گئی ہو ویملا کیا بہت دنوں سے بیمار ہو دیکھو اب میں آ گیا ہوں اب تم بیمار نہ رہنے پاؤں گی بھملا ہس پڑی بولی اخیل بھائیہ تمہیں تو میں صدا دبلی ہی دکھا کرتی ہوں پر تم کتنے دبلے ہو گئے ہو تمہارا سواست بھی تو بہت اچھا نہیں جان پڑتا اسی پرکار بہت سی آوشک اناوشک باتوں کے بعد اخیل نے وینود کی پیت پر ہلکا سا ہاتھ کا دھککہ دیتے ہوئے کہا اور کیوں بے پاجی مجھ سے بینا پوچھے تجھے میرے بہنوی بننے کا دوسہ ہس کیسے ہو گیا وینود ہستہ ہستہ بولا اخیل یار اتنے دنوں تک فدیش میں رہ بھی تم نیرے بدھو ہی رہ کہیں ایسی باتیں بھی کسی سے پوچھ کر کی جاتی ہے اخیل بھی ہس پڑا رات ادھک ہو چکی تھی اسی لیے وہ گھر جانے کے لئے اٹھے وینود نے ان سے جاتے سمیہ پوچھا اب کب آوگے اخیل بھئیہ تم جب کہہ دو وینو اخیل نے اتر دیا وینود نے ان سے دوسرے دن پھر آنے کے لئے کہا اس کے بعد اخیل اپنے گھر گئے وینود کو وینود کا اخیلیش کے پرتیت اتنا پریم پردرشت کرنا اس پرکار انوروط سے بلانا اچھا نہ لگا وہ بولے تو کچھ نہیں پر ان کی پرسندتہ اداسی میں پرینات ہو گئی ان کے کچھ نہ کرنے پر بھی ان کی بھاؤ بنگی اور ویوہار سے ویملا سمجھ گئی کہ وینود کو کچھ برا لگا ہے وینود نے ویملا کے بہت آگرہ کرنے پر اپنے ردی کے سب بھاؤ اس سے ساف ساف کہہ دیئے انہ نے یہ بھی کہا کہ یدی وینود نہ چاہیں گے تو ویملا اخیلیش سے کبھی ملے گی بھی نہیں کنطو اتنے ورشوں کا سمبند کچھ گھنٹوں میں ہی توڑ دینا بہت کٹھین ہے دوسرے دن اخیلیش کے آتے ہی ویملا یہ بھول گئی کہ رات کے سمیں کیا کیا باتیں ہوئی کا عویر بھول ہونا سواب آی اکھی تھا کیونکہ وہ رودے سے دکھی تھی اس پر جو سندے تھا وہ نرمول تھا وہ جس مرمات مک پیڑا کا انبھو کر رہی تھی اسے وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کا پویتر سمبند کبھی سندے کی درشتی سے دیکھا گیا ہو کے لیے کہ اس ویوہار اور اداسی انتہ سے اکھیلیش یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ان کا کسی پرکار کا اپمان ہوا ہے ویملا کی درشتی اور ویوہار سے وینود کا سندے اور بڑھ گیا وہ ویملا کی پرتیق بھاو بھنگی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے اور جتنا ویوہار نے آج انہیں آشتری میں ڈال دیا ون جانے کس وچار دھارا میں ڈوبے ہوئے اپنے گھر آئے جاتے سمجھ کچھ ہیچک اور کچھ سنکوچ کے ساتھ ویملا نے ان سے کہا کبھی کبھی آیا کرنا آخل بھئی وینود اٹھ کر آخل کے ساتھ ہو لیے بات چیت کرتے کرتے وینود آخل کے گھر تک پہنچ گئے انہوں نے اخیل اش کے ساتھ ہی بوجین بھی کیا دونوں کا پریم سچا تھا ان کا سنیہ اتنا نشک پٹ تھا کہ وینود اپنے اس سندے کو بھی آخل سے نہ چھپا سکے انہوں نے آخل سے یہا تک کہہ دیا بھائی اخیل یدی تم مجھے سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو ویملا سے ذرا کم ملو میں یہا جانتے ہوئے کہ تم میرے ہتیشی ہو میرے بندو ہو ویملا چاہے ایک بار مجھ سے کوئی بات چھپا بھی جائے پر تم نہ چھپا سکوگے نہیں چاہتا کہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بات تو سچ ہے کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اخیل نے کچھت مسکر آ کر کہا پھر وہ گمبیر ہو کر بولے بینوت تم جیسا چاہو میں ویملا سے ملنے کے لیے بہت اچسک بھی نہیں اور یدی تم چاہو تو میں یہ ہستان ہی بدل دوں کہ اور چلا جاؤ اب ہی لوٹے دن ہی کتنے ہوئے ہے سرویز دوسری جگہ بھی تو کر سکتا ہوں پینوت گھبرا کر بول اٹھے نہیں آخل تم یہاں سے کہی جاؤ مد بھائی تم دو سال کے بعد تو لوٹے ہو پھر پتا کی بدلی یہا ہو گئی تو سوباغ سے ہم دونوں کو پھر سات سات رہنے کا اثر ملا ہے اسے میں ویرت ہی نہیں جانے دینا چاہتا یہاں رہ کر کیا تم ویملہ سے ملنا جلنا کم نہیں کر سکتے ارے بھائی تم جو کہو سب کر سکتا ہوں پر بارہ بج رہ ہے جاؤ سونے بھی ویملہ اسی بیچ کئی بار اپنی ماں کے گھر بھی آ جا چکی تھی کین تو اخیلیش سے وہاں بھی نہ مل سکی وہ ردی سے تو اخیلیش سے ملنا چاہتی تھی پر مو سے کچھ کہنے کا ساہز نہ ہوتا تھا ایک دن وہ ماں کے گھر جا رہی تھی راستے میں اسے اخیلیش کہ جاتے ہوئے دکھے ویملہ کا ردی بڑی زور سے دھڑکنے لگا ایک بار اس کی تبیت ہوئی کار رکوا کر اخیلیش سے اس کے اس پرکار نہ آنے کا کارن پوچھ لے کنطو دوسرے اکشن اسے خیال آگیا کہ وہ اخیلیش کے نہ آنے کا کارن پوچھ تو لے گی کنطو اس تنک سی بات کا ملی اسے کتنا آدھ چکانا پڑے گا اپنی پرسند او پرسند اکی اسے اتنی پروان تھی بینوت کی شانتی نہ جانے کتنے سمی کے لیے بھنگ ہو جائے گی ان کی مانسی بیدنا کا بیچار آتے ہی اس نے کار بڑھوالی رکی نہیں پر اس دن اخیلیش کو وہ دن بھر بھول نہ سکی اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن اس نے دو پیسے میں اخیلیش کو بھائی کے روپ میں باندھا تھا اسی پرکار کچھ دن اور بید گئے راکھی کا تیوہر آیا وملا آج کچھ سنکوچ کے ساتھ بولی آج راکھی ہے تو مجھے اخیل بھائی آ کے گھر لی چلنا میں انہیں راکھی باندھ آنگی بینوت کسی پستک کو ایک آگر چت سے پڑ رہے تھے وملا کی بات کداشت بینہ سنے ہی انہوں نے سر جھکائے جھکائے کہہ دیا اچھا وملا کو مو مانگا وردان ملا اس نے آگے اور کوئی پاتچت نہ کی کون جانے پاتچت کے سلسلے میں کوئی بحث چھڑ جائے اور اخیلیش کو راکھی باندھنے نہ جا سکے آج وملا بہت پرسند تھی اس نے کئی طرح کے پکوان جو اخیلیش کو اچھے لگتے تھے اپنے ہاتھ سے بنائے ترہ ترہ کے فل مانگوائے اور شام کو راکھی باندھنے کیلئے جانے کی تیاری کرنے لگی ایک تاسی دوارہ اس نے اخیلیش کے پاس سندیش بجوا دیا کہ آج شام کو چھے بجے ہم دونوں اخیل بہیا سے ملنے آویں گے وہ گھر ہی رہے کہی جائے نہیں اس سندیش سے اخیل کو کچھ آشری نہ ہوا کیونکہ اس دن راکھی تھی ویملا دن بھر بڑی امنگ اور اچھکتہ سے سندیہ کی پرتکش کرتی رہی کنط شام کو جب چھے بج گئے اور ویملا نے اپنی پستکوں پر سے سیر نہ اٹھایا تو دھیرے سے جا کر وہ ویملا کے پاس بیٹھ گئی ویملا نے سپریم درشتی سے ویملا کی اور دیکھ کر کہا کہو ویملا آج کچھ کھلاو گی نہیں ویملا نے ترنت اپنے بنایا ہوئے کچھ پکوان تشتری میں لا کر رکھ دیئے ویملا نے کھایا ویملا کو اتنا پرسند دیکھ کر ویملا کا ساحس بڑھ گیا تھا بولی دیکھو چھے سے ساڑھے چھے بچ گئے آخیل بہیہ کے گھر اب کب چلو گے ویملا کی ہسی کچھ مشرط ادا سندہ میں پرنیت ہو گئی درشتی کا پریم بھاو ترسکار میں بدل گیا کچھ شن تک سویرے ہی کہہ دینا تھا کہ نہ چلیں گے تو میں خبر ہی نہ بجو دی میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اکھیل کے گھر چلوں گا پر تم نے خبر بجو دی ہو تو چلی جاؤ میں روکتا نہیں ہاں ایک بار نہیں انیک بار میں تم پر 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 چکا ہوں کہ آخل سے تمہارا ملنا جلنا مجھے پسند نہیں ہے پھر بھی تم جیسے اس کے لیے ہی بیاکل سی رہا کرتی ہو یدی تمہیں میری مانسک بیدناوں کا کچھ خیال نہیں ہے تو جاؤ پر مجھے کیوں اپنے ساتھ گھسیٹ نہ چاہتی ان کے مطر کی بہن انتو ملی جو ان کو بہت زیادہ مانتی تھی بھائی کی ہی طرح اور انہیں راکھی باننے آئی تھی وینود اس سمیں کسی عتیتی کے سواگت کے لیے تیار نہ تھے وششکر وششکر یدی عتیتی سری ہو ابھی وہ وملا کو آخل سے نہ ملنے کے لیے تیز باتیں کہہ چکے تھے دوسرے ہی کسی دوسری سری سری کے ساتھ جو وینود کی ویسی ہی بہن ہو جیسی وملا آخل کی وملا کے پاس جانے میں انہیں کچھ سنکوز ہوا پر انتو کو ٹال بھی تو نہ سکتے تھے وہ اسے لیے ہوئے وملا کے پاس زاکر زرہ کومل سور میں بولے وینود یہاں انتو راکھی باندنے آئی ہے انہیں بیٹھا لو وملا نے اٹھ کر آدر اور پریم سے انتو کو بیٹھایا تو عوش پر کچھ ادھیک باتشت نہ کر سکی انتو وینود کے ہی پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی وملا نے ان کی باتشت میں کسی پر باتشت نہ لیا یہاں تک ان سے کچھ دور بیٹھ کر پان بنانے لگی اور دن ہوتا تو شاید وینود سے ادھیک بیملا ہی انتو سے باتشت کر دی کینطو آج وہ بڑی ویتیت سی تھی اسی لیے چپ رہی اس کی اس ادا ہونے پر بیملا انتو اور وینود دونوں کے لیے تھالیا پروس لائی انتو نے بیملا سے بھی بھوجن کرنے کا آگرہ کیا کینطو طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے بیملا نے بھوجن کرنے سے انکار کر دیا اب وینود بھی اپنے کرود کو نہ سمال سکے ترسکار سوچک بھوجن 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 بھولی پر وینود پھر اسی سور میں بھولے تم کیا جانو انتو آدمی تو وہ جو اشار سمجھ جائے آج تیوہار کا دن اور یہ جائے گی اخیلیش کے گھر اسے راکھی باننے جو لوگ اپنے گھر آوے گے ویک اداشت دیوار اسے بات نہیں کرتے ویملا چپچاب ہاتھ میں سوروتا سپاری جو کی تیو لیے بیٹھی تھی پان سامنے پڑے تھے اس کی آہوں سے بربس آسو گیرے جا رہے تھے پینود کو ویملا کا یا برطا بہت کھل رہا تھا انتو کی بات کے اتر میں وہ پھر اسی کرو بھرے سور میں بولے یوہار کے دن گصہ نہیں کیا جاتا انتو پر رویا جاتا ہے سو میں اپنی قسمت کو روتا ہوں پیتا جی نے نہ جانے کب بیر نکالا جو نہ ہکھی بیٹھے بٹھائے میرے گلے میں یہ بلا باندی دیکھ رہی ہو نا کھانا اسی پرکار تو کھلایا جاتا ہے ہمارے سامنے تھالیا پر اس کر وہ آسو بہا رہی ہے تو ہم لوگ بھی مر بھوکے نہیں ہیں کھانا دوسری جگہ بھی تو کھا سکتے ہے کہتے ہوئے ونو دنتوں کا ہاتھ پکڑ کر تھالی پر سے اڑ گئے وملا نے کسی کو روکا نہیں اس کی مانسک ستی پاگلوں سے بھی خراب تھی اس نے راکیوں کو اٹھا کر دور فیک دیا فلو اور مٹھائی اٹھا کر نوکروں کو دے دی مالہ کو مسل کر دور فیک کر وہ خات پر گر پڑی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی آخیل کا پویتر پریم ان کا مدور ویوہار ان دو ننے ننے عبود بچوں کے دوارہ راکی کا بھین ایک ایک کر کے عدید کی سب سمرتیا اس کے سامنے ساکار بن کھڑی ہو گئی آج اس کی وہی سنہل تھا جسے دو ننے ننے عبود بالکوں نے اپنی پویترتہ پر آرہوپیت کیا تھا ترون ردیو تُو ساکشی ہے یدی میں اپنے پت سے جرہ بھی وچلیت ہو تو مجھے کڑی سکڑی سچا دینا پتی برد دھرم ستری دھرم تو یہی ہے نا کہ پتی کی اُچیت انوچیت آگیاو کا چپچا پالن کیا جائے وہ میں کر رہی ہو پر اتنے پر بھی یدی میری بیٹھی ہی تھی میشرانی کو دیکھتے ہی برس پڑی اپنے کرو برے سور میں کہا میشرانی یہ سب کیوں لائی ہو لے جاؤ میں کیا کر مہ سے کہنا میرے لیے کچھ نہ بھیجا کرے سمجھ لے آج سے ونڈی مر گئی میشرانی کچھ دیر تک سمبیت سے کھڑی رہی اس کی سمجھ میں نہ آیا کی کیا کرے وملا کو اس روپ میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اسی سمیں وملا کی دوسری ڈاٹ سے مشرانی کی چیتنا جاگرت ہوٹی وملا نے اپنا کروت پھر اسی پر اتارا بولی جاتی ہو کی کھڑی ہی رہو گی بیچار چلی گئی وملا کی ما سے اس نے وملا کے کہے سارے واقعے دھورا دیئے وملا کی ما یہ سب سن کر گھورا اٹھی پرانی پراثہ کے انصار بیٹی کو دہلی کے بیتر پیر رکھنا انوچی تھے اس کا انہیں خیال نہ رہا اسی سمیں وہ کار میں بیٹھ کر وملا کے پاس پہنچ گئی اس سمیں تک وملا رو دھو کر کچھ شانت ہو چکر بیٹھی تھی سوچ رہی تھی نہ ہکھی ما کے گھر کی چیزیں واپس بیجی مشرانی سے اناوشک باتیں کہکے برا ہی کیا وہ آخر کیا سمجھے سمجھ بھی گئی تو کیا کر سکتی ہے وہ ماں سے کہے گی اور ماں کو دکھ ہو گا اگر بابو کو معلوم ہوا تو انت رام جی کی ویدنا کے سمرن ماترس سے وملا پھر رو اٹھی اسی بیچ اس کی ماں نے وہاں پرویش کیا ماں کو دیکھتے ہی اس کا رہا ساد حرد جاتا رہا ماں سے لپٹ کر بیٹی دونوں بہت دیر تک بنا کچھ بولے چالے روتی رہی انت میں کملہ نے کسی پرکار ویملا کو شانت کیا ماں کے بہت پوچھنے پر ویملا نے ماں کو سب کچھ بتلا دیا اس بات سے کملہ کو کشن ہوا ہو سو بات نہیں تھی پر انت ویملا کو وہ کسی پرکار شانت کرنا چاہتی تھی اسی لئے اپنی مارمک ویدنا کو ردہ میں ہی چھپا کر وہ شان سو میں ویملا کو سمجھاتی ہوئی بیٹی ویملا کی باتوں کو تمہیں برا نہ ماننا چاہیے اتنا تو سمجھا کرو کہ وہ تمہیں کتنا ادھیک پیار کرتے ہے تمہارے اوپر یدی ویملا کا اتنا ادھیک سنین ہوتا تو وہ تمہاری اتنی ننی ننی باتوں کو اتنی باری کی سے دیکھتے بھی تو نہیں ماں کی باتوں سے ویملا کو کچھ سانتونا ملی ہو چاہے نہیں پر وہ کچھ بولی نہیں پر بہت رات تک ویملا کی پرتیش پہنچے تو وہ کچھ چکیت سے ہوئے پر ویملا کے ویشای میں سویم وہ کچھ نہ پوچھ سکے ویملا کو یہ ویشای چھیڑنا پڑا رات کو بہت سی باتیں تو ویملا کے دوارہ انہیں معلوم ہو چکی تھی دوسرے دن ویملا کی ماں سے انہیں اور بہت سی بات مالوم ہوئی اکھیلیش کچھ ویچلیت سے اوٹے انہیں اپنے ہی اوپر کرو دایا انہوں نے سوچا میں بھی کیا وقتی ہوں جس کے کاران ایک سکھی دم پتی کا جیون دکھی ہوا جا رہا ہے انہیں کوئی پرتکار نہ سجا اور انت میں وہ ایک نشتے پر پہنچے ادھر کچھ دنوں سے وہ یہی کالج میں پروفیسر ہو گئے تھے انہوں نے ایک پتر کالج کے پرنسپل کو لکھا اور دوسرا لکھا وینود کے لئے کالج کا پتر اسی سمیں کالج بھیج کر دوسرا پتر نوکر کو دے کر سمجھا دیا کہ شام کو وہ وینود کو دے آوے نوکر بازار گیا تھا راستے میں وینود سے اس کی بھیٹ ہوئی سورچا کی شام کو پتر یہ مل گئے تو پتر یہی دے دو چٹھی نکال وینود کو دے کر وہ آگے نکل گئے پتر پڑتے ہی وینود گھبرا گئے رات سے وملا کی طبیعت خراب تھی وہ ڈاکٹر نہ ملے ہاں ہر ایک زبان پر بینہ کسی کارن ہی دیئے ہوئے اکھلیش کے اسطفا کی چرچہ اوش سننے کو ملی وینود نے جا کر پرنسیپل سے اکھلیش کا اسطفا واپس لیا اور ان سے کہا کہ اکھلیش سے مل کر وہ اسطفے کے وشے میں انتیم سوشنا دیں جس پر اکھلیش کا ایک بیگ اور بستر رکھا تھا وینود کے پہنچنے سے پہلے ہی اکھلیش آ کر تانگے پر بیٹ گئے اسی سمیں پہنچے وینود سائیکل وہی فیک کر اکھلیش کی بگل میں جا بیٹھے اور سجل آخوں سے بولے چلو کہا چلتے ہو اکھل میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اکھلیش کی بھی آخیں بھرائی وہ کچھ شن تک کچھ بول نہ سکے انت میں وہ کسی پرکار اپنے کو سمال کر بولے تم پاگل ہو وینود تمہیں میرے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ٹھہرو تمہیں ابھی بتلاتا ہوں پر تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا ساتھ سورگ اور نرک تک بھی نہ چھوڑوں گا یہ دیکھو تمہارا استفعہ ہے کہتے ہوئے وینود نے جیب سے اکھلیش کا لکھا استفعہ نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے فیک دیا اور تانگ اپنے مکان کی طرف مڑوا لیا نوکر اکھلیش کا سامان وینود کے آدیش آن سار وینود کے کمرے میں ہی لے جا کر رکھا یا ویملا سمجھ نہ سکی کہ وینود کا ایسا کون سا آتمی آیا ہے جو انہی کے کمرے میں ٹھہرایا جائے گا اسی سمی سیڈیو پر وینود نے آواز دی وینود یہ ڈاکٹر آیا ہے آپ سن رہے تھے سبدرہ کماری چوہان کی کہانی پویتر عرشہ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے ہماری منورنجک کہانیاں آپ کو آپ کی روز مررہ کی پریشانیوں سے چنتاؤ سے دور لے جا کر تھوڑی دیر کے لئے کہانیوں کی دنیا کی سیر کرا لائے گی اور ہاں سبسکرپشن فری میں ہے تنیو